بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ایل کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے بھائی ڈالر دو سو سیروے پلس میں ہے یعنی کہ روز بیس تیس پچاس پیسے کا ڈالر میں اضافہ نہیں کمی ہو رہی ہے اور کل آئی ایم ایف سے یعنی کہ دو دن پہلے آئی ایم ایف سے بھائی ڈیل فائنل ہو چکی ہے سات کروڑ ڈالر کی تقریباً یا اس سے بھی پلس میں ہو سکتی ہے اور بھائی پاکستان کو وہ مل جائیں گے آنے والے چند دنوں میں تو اس میں اس چیز کا اثر ہے ڈیفنلٹی بات ہے ریال اور ڈالر کے اوپر ہوگا تو ریال ریال مزید نیچے جائے گا ابھی یہ میرے مطابق ہے مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایک سے دو روپے کی اس میں گرابٹ دیکھنے کو ملے آنے والے ایک مہینے میں اچھا اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے بیس دن کے بعد یہ پھر سے آپ ہونا شروع ہو جائے یہ بھی ہو سکتا ہے برحال جی اگر ریٹ کے متعلق بات کریں تو آج آپ کو جو میں ریٹ کال ایک بھائی نے مجھے کمین کر کے بتایا یہ آپ کو بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ مجھے بتا رہے تھے کہ بھائی تیس ہزار ریال اگر میں پاکستان لے کر جاؤں تو کتنا ٹیکس دینا پڑے گا او بھائی کس چیز کا ٹیکس میں نے دو دن پہلے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی اس میں میں نے کلیر ہر چیز کر دی تھی گولڈ اور ریال کے متعلق آپ پاکستان انڈیا کتنا لے کر جا سکتے ہیں دیکھیں آپ نے کوئی ٹیکس نہیں دینا ہے ساٹھ ہزار ریال تک allowed ہے لیکن ساٹھ ہزار میں آپ کی قیمتی گھڑی پاکستان میں اگر کوئی مانگے تو اس کو بولیے گا کہ میں تجھ کو تو ایک روپے نہیں دوں گا جس کو تُو نے بلانا ہے بلا یہاں آئے میرے پاس بیٹھے اور مجھ سے بات کرے کس چیز کا ٹیکس کیونکہ پاکستان میں اکثر مانگ لیتے ہیں وہ برحال جی اگر ہم ریال کے متعلق بات کریں تو آپ کو بھائی میں جو آج کا اوپن مارکیٹ کریٹ دکھا رہا ہوں چوہتر روپے چالیس پیسے جو کہ کال چوہتر سار تھا اس میں اوپن مارکیٹ میں بیس پیسے کی کمی ہوئی ہے آج بیس پیسے کی تو ویسے چوہتر چالیس سے لے کر پیتر کے راؤن میں ابھی بھی ہے درہم بھائی چھتر بیس تیس سے لے کر ستر سوری چھتر ستر اسی پیسے تک درہم کا ریٹ بھی ہے ابھی مختلف بینکوں کے حساب سے اگر بات کریں تو ان میں بھائی ایس ٹی سی پی کا جو آج کا ریٹ ہے وہ چوہتر روپے نو پیسے رہا دس سترہ اور تیس سری الفیز کے ساتھ اگر تحویل راجی راجی بینکی بھائی بات کریں تو آج کا چوہتر روپے چار پیسے ہے جی ان کا اور دس سترہ اور تیس سری الفیز کے ساتھ بینکوں میں میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں چوہتر روپے پلس میں ہی ہے جو کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے نیچے آئے اگر ویسٹرن یونین کی بات کریں تو ان کا جو آج کا rent ہے وجہتر روپہ چھبریس پیسے دس سترہ اور تئیس ریل فیز کے ساتھ اگر آپ منیگرام سے سینڈ کرنا چاہ رکھیں تو مانیگرام کا جو آج کا rent ہے وجہتر روپہ بائیس پیسے رہا دس سترہ اور تئیس ریل فیز ہوتی ہے جی ان کی بھی اگر انجاز بنک سے آپ سینڈ کرنا چاہ رکھیں تو انجاز بنک کا آج کا rent چوہتر روپہ پانچ پیسے ہے دس سترہ اور تئیس ریل فیس ہے جی ان کی بھی اور اگر تحویل راجی آسوری اس کا بتا چکے ہوں فوری بینک یعنی بینک جزیدہ کے ہم بات کر لیں تو بھئی ان کا جو آج کا ریٹ ہے وہ ہے چوہتر روپے چھتیس پیسے دس سترہ اور تئیس ریل فیس کے ساتھ اگر آپ اے این بی یعنی کہ ٹیلی منی سے سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا آج کا ریٹ چوہتر روپے پندرہ پیسے ہے جی دس سترہ اور تئیس ریل فیس ہے ان کی بھی اور اگر آپ کوئی پیسے سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو بھئی کوئی پیسے آج کا جو ریٹ ہے وہ چوہتر روپے انتیس پیسے دس سترہ اور تئیس ریل فیس کے ساتھ اگر آپ فرینڈی وغیرہ کے ثرو سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو فرینڈی بینک جو آج کا ریٹ دے رہا ہے یہ وہ چوہتر روپے چونتیس پیسے ہے اچھا ریٹ ہے ان کا بھی دس سترہ اور تئیس ریال فیس کے ساتھ آنے والے دنوں میں بھائی ریال ریٹ میں گراؤن دیکھنے کو ملے گی اگر کسی بھائی نے سینڈ کرنے ہو تو ابھی بھیج سکتا ہے